ویپتی ناش کرنے کے لیے یا آپ کے جیون میں سکھ لاپ کے لیے آپ کو ہم ایک منطر بتانے جا رہے ہیں ایک منطر ساتھی ساتھ رامان کی ایک چوپائی پہلے آپ چوپائی اور منطر سنیے اس کے بعد اس کی وجہ سمجھئے چوپائی ہے پونیمن بچن کرم رگنائک چرن کمل بندو سبلائک راجیو نین دھرے دھنسائک بھگت ویپتی بھنجن سکھتائک اور جو منطر ہے وہ ہے اوم نما بھگوٹے سروشورائے شریع پتے نما یہ دونوں ہی منطر تھا چوپائی اور منطر ان کا روج اگر آپ ایک سو آڑ بار چپ کرتے ہیں تو اس سے بھی پتی کا ناش ہوتا ہے آپ کی سبھی بادھاؤں کا شمن ہوتا ہے خاص کر کے مہیلائیں اگر اس منطر کا جاب کرتی ہے تو ان کے سو بھاگی کا اودائے ہوتا ہے اور ان کے جیون میں دکھلا ملتا ہے ویسے اس منطر کا نشتھان آپ کسی منگلوار کو آرم کریں اور سمبھو تو منگلوار کے دن آپ دونوں ہی منطر کم سے کم تین تین مالہ کریں بربو شیرام، اتھوہ، حنوان جی کی مورتی کے سامنے یا ان کی فوٹو کے سامنے کریں اور گھی کا دیپک جلا کے کریں اور پھر وہ جو آپ ایک اکمالہ کرتے رہے ہیں اس سے آپ کے سو بھاگی کا اودائے ہوتا ہے اور آپ کے جیون میں سکھلاو ہوتا ہے سکھلاو ہے تو اور یہ پتی نیا میناش کے لیے رامیان کا یہ بہت ہی سندر منطر ہے جو کی بہت ہی شکتی شالی بھی ہے بَّبَرَوْتَوْتَوْتَوْتِ مجددی اور کم بنتے میں وہ جامزا ہونے